نمسکار دوستو ہر روج کی طرح آج بھی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہوں صبح کے دس بارہ اخواروں کے ساتھ کس اخوار میں کیا چھپا کیا چھپا کونسی ایسی خاص جانکاری ہے ہر روج آپ کو بتاتا ہوں اور ان خبروں کے پیچھے کے کچھ جانکاری کچھ ایسی جانکاری جو شاید اخواروں میں نہ ہو جسے میں اپنے ریسرچ سے نکالتا ہوں یا اپنے جریے اگر پتا چلتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور ہر روج یہ سلسلہ لگاتار بیٹے تیس دنوں سے ہے اور آپ سب لگاتار دیکھ رہے ہیں سراہ رہے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا تو آج کے بات شروع کرنے سے پہلے دوستو بتا دوں کہ آج پھر میں شروع کروں گا کول کتا کے اخوار دہ ٹیلیگراف کے ہیڈ لائن سے اس ہیڈ لائن میں آج پھر خاص ہے ہیڈ لائن کہتا ہے لائر لائر دو شبد ہے لائر لائر دو بار لکھتا ہے ٹیلیگراف لائر لائر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر اور اس کے نیچے ایک سب ہیڈنگ ہے فرم کشمیر ٹو لڈاک فرنٹیر سمبڈیز لائنگ کشمیر سے لے کر لڈاک فرنٹیر تک سمبڈیز لائنگ کوئی جھوٹ بول رہا ہے یہ دہ ٹیلیگراف کے ہیڈ لائن ہے کیوں یہ ہیڈ لائن ہے آگے بتاؤں اس سے پہلے بتا دوں کہ کئی خبریں ہیں جس میں ہے جہ جتلی کو لے کر ایک بہت دلچسپ جانکاری ہے شاید آپ کو پتا ہوگی لیکن میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں کچھ جانکاریاں آپ کو دی تھی کہ کیسے آج سے بیس سال پہلے ایک سٹنگ آپریشن ہوا تھا اور اس سٹنگ آپریشن میں جورج فرنانڈیز بی جے پی کے تتکالی ادھیاک سب فسے تھے لیکن کل جہ جتلی کو سجا ہوئی جیل جانے کی نو بات آتی اس سے دو گھنٹے کے بھی تر انہیں رات ملی کیسے کیوں وہ اور لائر کیوں کہا ٹیلیگراف نے سیف الدین سوز کا نام آپ نے سنا ہوگا کشمیر جمہو کشمیر کے نیتا ہیں کانگریس کے نیتا رہے ہیں سانسد رہے ہیں کیندر میں منطری رہے ہیں 82 سال ان کے عمر ہے لیکن ان کو وہاں ڈیٹین کیا گیا ہے ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں ہے ہاؤس ایرسٹ جیسے ہیں ایسا ان کا دعویٰ ہے لیکن سپریم کورٹ نے سرکار کی طرف سے جو نمائندگی وہی جمہو کشمیر پرشاشن کی طرف سے کہا گیا کہ انہیں ہاؤس ایرسٹ نہیں کیا گیا انہیں ڈیٹین نہیں کیا گیا اس کی پول کھولی ہے ایک ویڈیو کے ذریعے سیف الدین سوز کے گھر جب پترکار گئے وہ بھی میں دکھاؤں گا اور اسی کے لیے کیوں ٹیلیگراف نے کہا یہ بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ بہت ساری خبریں جب میں شوسان سنگھ کیس میں لگاتار یہ کہا جا رہا تھا کہا جا رہا ہے ان کے پریبار کی طرف سے فائی آر کیا گیا یہ پندرہ کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے ریا چکرورتی کے ایکاؤنٹ میں یا ریا چکرورتی ان کے ایکاؤنٹ کو ہینڈل کر رہی تھی لیکن ابھی ایک جانکاری ملی جو میں آز تک پہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو سندیپ شردھر ہیں ان کے سی اے انہوں نے کہا ان کے ایکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے اور یہ آروپ صحیح نہیں ہے اس کا کیا سچ ہے اگر پیسے ایکاؤنٹ میں تھے نہیں تو پندرہ کروڑ گئے کیسے یہ خود ان کے سی اے نے کہا جو ان کا ایکاؤنٹ ہینڈل کر رہے تھے ڈلی میں ڈیجل کا ریٹ کم ہوا ہے آٹھ روپیہ ساڑھے آٹھ روپیہ قریب قریب کیونکہ ویٹ گھٹایا گیا رام جن بھومی کے پجاری ساہیک پجاری سمیت چھے پولس والے کورونا پوزٹیو ہوئے ہوس ٹریڈنگ کو لے کر پھر سے بہت بیان دیئے ہیں اشوک گہلوت نے اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اس کی جو ریٹ لسٹ تھی اس سے ریٹ لسٹ میں اجافہ ہوا کیا ہے وہ جانکاری اور ٹرمپ امریکی پریسیڈنڈ نے ایک دلچسپ بیان دیا ہے جس میں کہا ہے چناؤ اس بار ٹال دینا چاہیے کیونکہ اس بار فرجی چناؤ ہو سکتا ہے کیوں کہا ایسا انہوں نے علاقہ امریکہ کا چناؤ ٹالا نہیں جا سکتا 20 جنوری کے پہلے چناؤ ہونا ہے امریکی سمبیدھان کے مطابق یہ ساری خبریں بتاؤں گا لیکن شروع کرتے ہیں ہم وہاں سے جہاں سے میں نے شروعات کی تو دوستو دہ ٹیلیگراف ہر بار جب بھی ستہ سے سوال پوچھنے کی بات آتی ہے جب بھی ستہ کو کٹھ گھرے میں کھڑا کرنے کی بات آتی ہے جب بھی موڈی سرکار کوئی ایسی چوک یا غلطی کرتی ہے تو دہ ٹیلیگراف ایسی ہی ہیڈ لائن لگاتا ہے جو یادگار ہوتا ہے میں کئی بار اس ہیڈ لائن کی چرچہ کر چکا ہوں آج دہ ٹیلیگراف کی ہیڈ لائن ہے لائر 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 شبد کو دو بار دہ ٹیلیگراف نے لکھایا اس کے نیچے ایک سب ہیڈ لائن ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کشمیر سے لے کر لڈاک فرنٹیر تک کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے بعد نیچے سیف الدین سوز کی سٹوری ہے سیف الدین سوز کانگریس کے نیتا جن کا دعویٰ ہے یا جن کا کہنا ہے کہ انہیں ہاؤس ایرسٹ کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے کوٹ میں کہا گیا سپریم کوٹ میں کہ انہیں ہاؤس ایرسٹ نہیں کیا گیا یہ خبریں باقی اخواروں میں ہیں لیکن پہلے ٹیلیگراف سے شروع کرتا ہوں ٹیلیگراف میں جو خبر ہے اس کو میں ہندی میں انواد اس کا بتا دیتا ہوں اس میں جو ٹیلیگراف نے خبر لکھی ہے یہ سیف الدین سوز کے حوالے سے ہیڈ لائن ہے مزفر رینہ نے لکھی ہے اس خبر کا ہندی انواد میں بتا دوں جو اس میں کہا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے پہلے ہی موڈی سرکار کی طرف سے دیش کی سربوچہ دالت میں کہا گیا کہ 82 سال کے ورشت کانگریس نیتا سیف الدین سوز فری ہیں اور انہیں کبھی ڈیٹین نہیں کیا گیا تھا نہیں ہراست میں لیا گیا تھا کیندر کا بیان بدھوار کو ریکارڈ کیا گیا جسٹس ارون مشرا کے عدالت میں سوز کی پتنی نے اپنے پتی کو ریلیج کرنے کے لیے یاج کا دائر کی تھی جس کے سنوائی چل رہی تھی گرووار کو پترکاروں نے جب سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ انہیں ڈیٹین نہیں کیا گیا ہے جب جمہ کشمیر پرشاسن کی طرف سے تو گرووار کو ان کے گھر پترکاروں کا ایک گروپ گیا اور جب پترکار وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا اور کیسے انہیں سیف الدین سوز کے گھر کے باہر کیسے وہ جھاکتے ہیں باڑے بندی ہے تار بندی ہے وہاں سے جھاکتے ہیں اور اس کے بعد کیسے پولیس والا ایک طرح سے ان کو پیچھے کھٹنے کی کوشش کرتا ہے اور پترکاروں کو کہتا ہے چل بھاگ یہاں سے بھاگو یہاں سے وہ ایک ویڈیو کل وائرل ہوا تھا اسی میں آگے بتا دوں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو جمہ کشمیر کے نمائندے ہسپوکس پرسن روہی کنسل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہاؤس ایرسٹ نہیں ہے وہ اکٹوبر دسمبر میں دو بار دلی آئے ہیں جس کا جواب ان کے بیٹے نے دیا ہے سلمان سوز نے جنہوں نے کہا ہے کہ سرکار کی اجازت سے علاج کے لیے وہ دلی آئے تھے یہ کہانی ہے اب یہ ایکسپریس میں بھی یہی ہی ہیڈ لائن ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سب آپ کو بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں آج وہ ویڈیو بھی دکھاؤں کیونکہ وہ ویڈیو بہت کچھ کہتا ہے ایک منٹ سات سیکنڈ کا وہ ویڈیو ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بتاؤں گا کہ آخر سرکار کیوں جھوٹ بول رہی ہے اور کیوں در ٹیلیگراف لکھ رہا ہے لائر لائر تو جڑا وہ ویڈیو دیکھیں ایک منٹ سات سیکنڈ کا آپ کو باہر جانا لاؤڈ ہے نہیں سپریم کورٹ کے سامنے گامر نے کہا لیکن یہاں یہ لوگ نہیں مانتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر ہے آپ اس کا کیا کرتا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں شہری آزادی کو کیا ہو گیا میں کوئیسے کوئیسے سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو آپ کو ہائلائٹ نہیں سکتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جیسے کوئیم نے کہا آپ جا فار باہر جاؤ 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 دیکھا آپ نے تو یہ ویڈیو اپنے آپ میں ثبوت ہے کہ کیسے سیفودین سوز کو ڈیٹین کیا گیا ہے یا پولیس والے میڈیا سے باتچیت کرنے سے روک رہے ہیں ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو کہا گیا اس کا کھنڈن کر رہے ہیں اپنی حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ کیسے وہ بند ہیں یا بولنے نہیں دیا جا رہا ہے یا انہیں باہر نہیں جانے دیا جا رہا ہے تو کیسے پولیس والے انہیں پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا والوں کو کہا جاتا ہے وہاں جانے کے لیے یہ ویڈیو کل وائرل ہوا شام کو دوپہر کے بعد اور اس کے بعد دہ ٹیلیگراف کی یہی ہی ہیڈ لائن تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ثبوت سامنے ہے اگر انہیں ڈیٹین نہیں کیا گیا اگر ان کے گھر پر پولیس والے نہیں ہیں اگر انہیں فری ہیں وہ اگر وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں تو پھر ایسا ویڈیو کیوں ایسے استطیق کیوں وہ کون پولیس والے ہیں جو تار بندی کے پیچھے انہیں ایک طرح بلکہ اگر دیکھیں تو ان آوازوں میں اور اس کے روائے میں ایک قسم کی بدسلوکی بھی دیکھتی ہے پولیس والے کی کہ آپ چلیے پیچھے ہٹیے پیچھے ہٹیے پیچھے ہٹیے یہ ویڈیو ثبوت ہے اس ثبوت کے بعد اسی ثبوت کی بنا پر دا ٹیلیگراف نے یہ ہیڈ لائن لگائی ہے لائر لائر اور اس کے بعد نیچے دا ٹیلیگراف لکھتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کشمیر سے لڈاک فرنٹیر تک کوئی جھوٹ بول رہا ہے یہ دا ٹیلیگراف کہتا ہے کہانی میں نے آپ کو بتائی اب آپ سنیے سوال ڈیٹینشن کا نہیں ہے اگر وہاں کوئی خطرہ ہے کوئی نیتا نیترت یا اس کی راجنیتی تو اس پر بات ہو سکتی ہے ہونی چاہیے لیکن کانونی پرکریہ کے تحت لیکن یہاں جھوٹ بولنے کا سوال ہے کہ آپ کیندر میں کیندر سرکار کے نمائندے جمہو کشمیر پرشاشن کے نمائندے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دے کر جھوٹ بیانی کیوں کرتے ہیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں یہی انڈین ایکسپریس میں خبر ہے اسی تاربندی کی تصویر ہے ایکسپریس میں لیڈ خبر ایس سی واز ٹولڈ ای بلیٹنٹ لائے ای ایم فری مین وائی ایم آئی بینگ سٹاپٹ یہی سیف الدین سوال صاحب کا ہے اور اس کے بعد ان کے پتنی نے کوٹ میں اپیل کی تھی کہ ان کے پتی کو وہاں بند کر کے قائد کر کے رکھا گیا ہے حراست میں ان کو فری کیا جائے یہ اپیل کی تھی یہ خبریں کئی اخباروں میں آج ہے پہلے میں اس خبر کو ختم کرتا ہوں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں ٹائمز آف انڈیا کے پہلے پننے پر بھی آج یہی خبر ہے یہ ٹائمز آف انڈیا کا پہلا پننہ ہے یہاں بھی یہی خبر ہے have to seek okay to leave house سوچ مطلب ان کو گھر چھوڑنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے یہ انہوں نے کہا اور اسی میں جین کے پرنسپل سیکریٹری روہیت کنسل نے ٹویٹ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے مسٹر سہف الدین سوز former MP and minister not under arrest or detention اگر under arrest or detention نہیں ہے تو کیا ہے بس اتنا بتایا جائے وہ ویڈیو کیا کہتا ہے یہ خبر ہے ان کے بارے میں اور کچھ اور اخماروں میں ہندوستان ٹائمز میں بھی ہے وہ بھی بتا دوں اس کے بعد جیہ جتلی کی بھی دلچسپ خبر ہے تھوڑی میں نے اترکت جانکاری بھی نکالی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ آپ کو پتا ہی ہوگا یہ ہے ہندوستان ٹائمز میں بھی پیج نمبر ایٹ پر یہی خبر ہے جو میں نے بتایا آپ کو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہندی اخواروں میں بھی ہے لیکن انگریجی اخواروں نے زیادہ پرمکتہ سے ایک خبر چھاپی ہے ہندوستان ٹائمز کا بھی یہی ہے under house arrest from august 5 SC must question center اب اس میں سوز کا جو کہنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جو انہوں نے کہا ہے جو ان کے بیان ہیں سوز نے ایک بیان میں کہا کہ میں اچتم نیالے میں کہوں کہ 5 اگست 2019 سے مجھے نظر بند کیا گیا ہے کیا گیا تھا نہ ہی مجھ پر پابندیاں لگائی گئے یہ جو کہا ہے کہ نہ نظر بند کیا نہ پابندیاں لگائی اس پر انہوں نے اتراج جتایا ہے انہوں نے کہا ہے سرکار نے جھوٹ کا راستہ اختیار کیا جبکہ مجھے 5 اگست 2019 سے غیر قانونی تڑکے سے بندی بنایا گیا انہوں نے کہا اس دوران مجھے اپنے پریسر سے باہر نہیں جانے دیا گیا میں دو بات پریسر سے باہر گیا جب مجھے 17 ستمبر اور 21 ستمبر 19 کے بیچ اپنی بیمار بہن کو دیکھنے دلی جانا تھا 15 دسمبر سے 21 دسمبر 2019 کو مجھے چکت سیاہ سلاہ کے لیے باہر جانا پڑا اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جھوٹ کیوں کہا سوپریم کورٹ میں جمہو کشمیر کے پرشاسن نے اس کے لیے وہ الگ سے مقدمہ کریں گے سرکار پر مقدمہ کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے اب سوال اسی جھوٹ بولنے کر اما شنکر سنگھ نے ایک ٹوئٹ کیا ہے کہ سفدین سوج مین سٹریم پولیٹیسین رہے ہیں اور کیندر اور کیندر سرکار میں منتری بھی یہ کیندر سرکار پر سوپریم کورٹ میں غلط بیانی کی جو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنی جگہ اور اس کے بعد وہ ٹوئٹ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ساری کہانی بتائی ہے باقی بات آپ سمجھ گئے سوال یہاں یہ ہے کہ اچتم نیالے میں داخل حلف نامے میں جین کے ایڈمیسٹریشن نے سوج کو کبھی نظر بند نہیں کیا گیا تھا اور سرکشہ منجوری ملنے کے بعد بھی ملنے کے بعد ان کی آواز آہی پر کوئی پابندی نہیں تھی سوج کی پتنی کی یاچکہ کے جواب میں سرکار نے حلف نامہ دیا ان کی پتنی نے یاچکہ میں سوج کو اوائے دھراست میں رکھنے اور عدالت کے سمجھ پیش کرنے کی مانگ کی تھی تو یہ تو خبر ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کیا ہوتا ہے اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور کیمرہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ویڈیو آپ کے سامنے ہیں سوال ہے کہ اگر ڈیٹینشن میں ہیں تو آپ کہیے آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں اور اس جھوٹ کو جس بلندی کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ ٹیلیگراف نے چھاپا ہے یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ بہت سارے اخواروں میں وہ تیبر وہ ہیڈلائن نہیں ہوتی جو ضروری ہے آپ کہیے تو یہ تصویر ہے یہ حقیقت ہے اور یہ سرکار کا دعبہ ہے سرکار نے کہا یہ دیکھ یہ رہا ہے یہ کہنے میں کیا حرج ہے یہ کہنے کے حماقت ہونی چاہیے تو یہ کون کس سے ڈرتا ہے چلیے اب یہ جو کہا ہے کی ٹیلیگراف نے کی چائنا لڈاک فرنٹیر سے لے کر جمہو کشمیر تک کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا آپ کو پتا ہے کیچین جیاج اتلی پر آنے سے پہلے چونکہ ایک وشائے کو میں ختم کر لیتا ہوں جیاج اتلی والا بہت اہم ہے یا دھیان رکھے گا اس کے بارے میں کچھ دلچسپ جانکاری بتاؤں گا کہ کیسے رسوخدار لوگ اگر اثردار لوگ ہیں ستہ میں پہنچ ہے تو کیسے جیل جاتے جاتے سی بی آئی کی وشیس عدالت سے جیل کی سجا ہونے کے بعد جیل کے دروازے تک پہنچنے سے ٹھیک دو گھنٹے کے بھیتر کیسے انہیں ان کے فیصلے پر ان کی سجا پر سٹے لگتا ہے مکل رہتگی جیسے وکیل انہیں بچانے کے لیے سامنے آتے ہیں مکل رہتگی کیندر سرکار کے قریبی رہے ہیں مانا جاتا ہے بی جے پی سے ان کا اچھے رشتے ہیں تو یہ بڑے اور رسوخدار لوگوں کے لیے کیسے ہوتا ہے چلیے لیکن اس سے پہلے جو ٹیلی راف نے کہا جیسے آج امرو جالا کی ہیڈ لائن ہے چین کو لے کر دیکھیں روج کتنی خبریں آپ پڑھ رہے ہیں اور میں اس پر بار بار آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ چین کو لے کر دو مہنے میں میں نے بیس ویڈیو بنایا ہے بہت غلط فہمیاں اخوار کے ہیڈ لائن سے پیدا ہوتی ہے پلانٹیڈ خبروں سے پیدا ہوتی ہے سرکار کے نمائندے بہت سارے اینکرس بہت سارے پتھکار بہت سارے راشتبادی گینگ کے لوگ وہ لیبرل گینگ دوسروں کو بولتے ہیں آسامت آوازوں کو لیکن سوال اٹھتا ہے وہ راشتبادی لوگ جو مان رہے ہیں چین پیچھے گیا موڈی کے ڈر سے دم دبا کر بھاگا چین موڈی کے ڈر سے شی جنپنگ کی سٹی پٹی گم موڈی کی ہنکار سے شی جنپنگ چت چین بھاگا بھاگا سا ایک سو پروگرامز درجن بھر چینل میں چلے ہیں گوگل سرچ کر یہ آپ کو مل جائیں گے سب کے ٹویٹس مل جائیں گے اور سب نے بھگا دیا چین کو ایسا بھگا دیا کہ چین تو بھیس سال تک بھارت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا اتنا ڈرہا ہوا ہے رو رہا ہے چین ایسے بھی ہیڈلائن چلی ہیں خون کے آنسو روتا چین اور جب رافیل آیا تو لگا کہ چین تو ایک دم اور پانسو کلومیٹر پیچھے چلا گیا ڈر سے یہ ماحول بنانے سے نہیں ہوتا یہ فالس نیشنل جب ہے فرجی راشتباد یہ حقیقت سے کوسوں دور ہے اور وہی ٹیلگراف کر رہا ہے آج دیکھیں جیسے ہمارو جالے کی ہیڈلائن ہے ڈریگن کے جھوٹ کی کھلی پول بھارت نے کہا پوری طرف پیچھے نہیں ہٹی چینی سے نہ یہ ہیڈلائن ہے اب یہ ڈریگن کے جھوٹ کی پول نہیں کھلی ہے ماف کریے اس ہیڈلائن سے میں آسامت ہوں یہ جھوٹ بھارت کی طرف سے جو سرکاری نمائندے کر رہے تھے یا پلانٹیڈ خبریں جو پیش کی گئے اخواروں میں اور میڈیا میں اس کی پول کھلی ہے چین کی کیا پول کھلی چین تو چلیے وہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے مکار تو ہی اس میں اسی میں خبر ہے کہ چینی ویدیش منترالے نے کہا چین کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت چینی سینہ کی پیچھے ہٹنے کی پرکریہ پوری ہو گئی لیکن ویدیش منترالے کے پروکتان راکش واسطب نے کہا اس مقصد کو حاصل کرنے کی دشا میں کچھ پراغتی ہوئی ہے لیکن ابھی تک سینہوں کے پیچھے ہٹنے کی پرکریہ پوری نہیں ہم امید کرتے ہیں کہ چینی پکش گمبیرتہ وراتتے ہوئے سینکوں کی واپسی سنشت کرے گا اور اسی میں ہے باستبکتہ یہ ہے کہ پی پی سیونٹین اور سیونٹین اے پر اب بھی موجود ہیں پچاس چینی سینک یہ لکھ رہا ہے پسینہ آ رہا ہے آپ کی اجازت سے بیچ بیچ میں پسینہ پوچتا رہوں گا چلیے تو اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ چین جو کہا رہا ہے وہ الگ بات ہے ہم جو دعوے کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے ہماری طرف سے یہ دعوہ کیا گیا تھا کہ آجید ڈووال اور چینی ودیش منتری سے بات چیت کے بعد چینی سینہ پیچھے ہٹی اور ہٹنے کی پرکریہ شروع ہوئی اس سمیہ کی ہیڈلائنز یاد ہوگا میں نے اس پر ویڈیو بنایا ہے لیکن اس کے بعد خبر آنے لگی کہ چین کی سینہ دراصل کچھ حصوں میں ہٹی اور کچھ جگہ زید پڑا رہی ہے جس میں پینگونگ بھی ہے اور اب یہ پیٹرولنگ پوائنٹ سیونٹین اور سیونٹین اے بھی ہے ابھی حقیقت اس سے بھی الگ ہو سکتی ہے کہ اور بھی جگہ چینی سینہ ہو سکتی ہے جہاں پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے پینگونگ سے تو اس نے ٹھوک کرکایا نہیں ہٹیں گے جبکہ اس کو خدیڑنا بھارت سرکار کی ذمہ داری ہے موڈی سرکار کی ذمہ داری ہے کہ کیسے خدیڑیں آپ بات کرتے ہیں بڑی بڑی اور اگر چینی سینہ اگر وہاں جمی ہے رکشہ منتری چلے گئے موڈی جی چلے گئے آپ نے تصویریں دیکھ لی اور آپ نے مان لیا کہ با سب کچھ ہو گیا لیکن حقیقت کیا ہے تو دراصل یہ ہی ہیڈ لائن ہے اس لئے میں اس ہیڈ لائن سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں ڈریگن کے جھوٹ کی پولی کھول کھولی پول بھارت میں کہا پوری طرف پیچھے نہیں ہٹی سینہ دراصل ہمارے طرف سے جو جھوٹے دعوے کیے گئے اس کی بھی پول کھولی ہے چین تو جھوٹا مکار اور یہ ہے ہی دھوکے باج پیٹھ میں خنجر بھوکنے والا چین سے ہم کیا امید کریں امید تو یہ کہ ہم تو سچ بتائیں اور اسی معاملے میں کہنا پڑے گا کہ راہل گاندھی لگاتار یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور لگاتار سوال اس حد تک پوچھ رہے ہیں کہ ان کے سوال پوچھنے کو لے کر سرکار بی جے پی اتنی وچلت ہوتی ہے کہ ان کو گھیرنے کی تمام طرح کی کوششیں ہوتی ہے پھر بھی راہل گاندھی نے ابھی چار دن پہلے پانچ دن پہلے ٹیلگراف کے ہیڈ لائن تھی جو میں نے دکھایا تھا جس میں راہل گاندھی نے کہا چاہے میرا کریئر تباہ ہو جائے لیکن میں سوال پوچھتا رہوں گا تو کم سے کم وہ آدمی پوچھ رہا ہے یہ پوچھئے آپ بھی اگر دیش پریمی آپ ہیں تو آپ پوچھئے کچین کب پیچھے جائے گی چین کی سینہ پیچھے گئی کیوں نہیں گئی اگر نہیں گئی تو یہ کیوں بتایا گیا ہمیں کچینی سینہ پیچھے ہٹ گئی ہٹنا شروع ہو گئی چلیے یہ چین کی خبر ہے ایسی خبر چٹ پٹ کچھ اور جگہ ہے آپ کو یہ confusion ہوتا رہے گا ہر چوتھے پانچ میں دن headline کچھ آئے گی کبھی کچھ آئے گی کبھی کچھ آئے گی یہ confusion چلتا رہے گا اب آتے ہیں جو ایک بڑی خبر جو جیہ جتلی جس کا ذکر میں نے کیا جیہ جتلی کی خبر بھی بہت بڑی خبر یہ times of india کا کہ پہلے پنے کی headline ہے دراصل یہ دیکھئے یہ جیہ جتلی کی خبر ہے times of india کی headline ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہی headline بھاسکر میں بھی ہے اس میں ہے 20 years on جیہ جتلی retired general get 4 years jail for graft اور اسی کو بھاسکر نے چھاپا اب اس کے بعد میں خبر آپ کو سمجھاتا ہوں بھاسکر نے بھی یہی خبر چھاپا ہے یہ top پہ تو کرونا ہے 20 شہروں میں دیش کے 49% مریض لیکن test صرف 24% اس لیے سنکرمن دوگنا لیکن میں جیہ جتلی پہ آتا ہوں جیہ جتلی سمیت 3 کو 4 سال کی خید ڈھائی گھنٹے بعد ہائی کورٹ نے سجا پر سٹی لگا دیا ڈھائی گھنٹے میں ہائی کورٹ نے سجا پر سٹی لگا دیا کیونکہ بڑے لوگوں کے بڑے وکیل ہوتے ہیں اور ان کے پاس یہ سادھن ہوتے ہیں دیش کی جیلوں میں 67% وچارہ دین قیدی ہیں اس میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہیں جو چھوٹے اور سوال اس میں کیا ہے آپ کو پتا ہے تھوڑا background بتا دوں ایسے میں آج ہی کوشش کروں گا ایک الگ سے ویڈیو بناو کیونکہ یہ معاملہ بہت دلچسپ ہے یہ معاملہ ہے آج سے 20 سال پہلے کا جب operation ویسٹینڈ ہوا تھا اور میں آپ کو بتاؤں شاید کسی نے ویڈیو میں نہیں بتایا ہوگا لیکن میں نے چار دن پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ آپ کو بتایا تھا پانس دن پہلے جس دن انہیں دوشی قرار کیا گیا میرے خیال سے صرف میں نے بتایا تھا جاغرن میں ایک خبر چپی تھی اس کے حوالے سے تھوڑا background کے ساتھ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا یہ operation ویسٹینڈ تھا جو تحلکہ کی ٹیم تھی جس میں انرد بحل اور میتھیو سیمول تھے دو پترکار ان لوگوں نے ایک ٹیم بنا ایک کمپنی بنائی فرجی کمپنی جس کا لندن کا ایڈرس دیا اور ویسٹینڈ انٹرنیشنل کے نام سیا اور انہوں نے رکشہ سعودوں میں دلالی کے لیے بھارت نے سٹنگ operation کیا یہ دو ہزار ایک کی بات ہے اور اس کے بعد انہوں نے شروع کیا دو ہزار ایک میں انڈیے راج میں واجپی پردھان منتری تھے رکشہ منتری کے طور پر جوج فرنانڈیز تھے جیج یتلی سمتا پارٹی کی ادھاکش تھیں جس کے کرتا دھرتا جوج تھے اور اس کے بعد بعد میں وہ جنتا دل اور نتش کمار کی پارٹی جو بھی ہے اس میں پارٹی میں اس میں ٹوٹ بھی ہوئی تھے خیر تو ان لوگوں نے ویسٹینڈ انٹرنیشنل کے نام سے کمپنی بنائی اور لندن کا پتا دیا سب نے اپنے اپنے ویزٹنگ کارٹ بنا کر اس کے بعد افسروں سے سینہ کے ادھکاریوں سے باتچیت شروع کی اسی میں پہلے ایک سیکشن آفسر ان کے باتچیت میں ان کے اس پہ آیا جو پیسے لے کر ڈیل کرنے کرانے میں مدد کرنے کو تیار تھے پی ششی نام تھا اسی نے پھر تحلکہ ٹیم کو بریگیڈیر انیل سہگل سے مل بایا جو جوائنڈ ڈریکٹر تھے ڈریکٹر جنرل آف آرڈیننس اینڈ سپلائی میں ڈی جی او ایس میں اور اسی بیباگ کی پروکیورمنٹ سیکشن میں وہاں لوگوں سے ان کا پرچے ہوا اور پھر اس کے بعد دو لاکھ روپے کی مانگ انہوں نے کی اور اس کے بعد تھرمل کیمرے کی سپلائی میں مدد کرنے کی بات کی یا کاغذ مہیا کرانے کی بات کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا اور اس کے بعد جہا جتلی نے جو جورج کی بہت قریبی تھی انترنگ تھی ان کی انترنگتا جگ جاہر تھی ان کے ہاتھوں میں دو لاکھ روپے ان کو دیا گیا وہاں ان کے ساتھ ان کے دفتر کے ان کے راجنیتک سہیوگی تھے ایک وچولیے کے جریے ان تک یہ لوگ پہنچے اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی تھی کہ اس سمیہ جو بی جے پی کے راشتی ادھیاکشے تھے بنگارو لکشمن ان سے بھی تحلقہ کے ٹیم نے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ آپ ڈیفنس منسٹر کو ڈیفنس منسٹری میں رکمنڈ کریے کہ ہم رکشہ ڈیفنس ڈیل کے لیے کچھ چیز کی ہم سپلائی کر سکیں جس میں تھرمل کیمرہ اور کچھ اور چیزیں تھی اور بنگارو لکشمن سے سات ملاقاتیں ہوئی تحلقہ کی اس ٹیم کی اور اسی ملاقات میں ایک ملاقات میں ایک لاکھ نگت ایک لاکھ کیش بی جے پی کے آفیس میں بیٹھ کر بنگارو لکشمن نے لیا تھا اور اس کے بعد وہ پریس کانفرینس ہوئی سی ڈی جاری ہوئی میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس پریس کانفرینس میں میں بھی تھا جب دیش میں کو ہلا دینے والا دیش کی راجنیتی میں تُفان پیدا کرنے والا ایک سٹنگ آپریشن کی سی ڈی جاری ہوئی تھی میں بھی وہاں موجود تھا زی ٹی بی پر وہ پرشانی ہوئی تھی وہ سی ڈی یا وہ سٹوری آپریشن ہنگامہ مچا واجپی کی سرکار تھی سنسٹھپ جیسی ستیتی آئی اور جوج فرنانڈیس کو اسطیفہ دینا پڑا ان کو بھی اسطیفہ دینا پڑا بنگارو لکشمن کو بھی راشتی ادھیکش کے پد سے ڈی اے کے سرکار اور بی جے پی کے راشتی ادھیکش جو واجپی سرکار میں پہلے دو ہزار میں نائنٹی نائن میں منتری رہ چکے تھے اور اس کے بعد دیش بھر میں اس ویسٹنگ آپریشن کی چرچہ ہوئی حالانکہ اس کے بعد آئیوگ کا گٹھن ہوا جسٹس بنکٹ سوامی آئیوگ پھر فکن آئیوگ اس کے بعد جورج کو ایک کلینچٹ بھی مل گئی جورج کے واپسی بھی ہوئی کیونکہ پرتشتہ کا سوال انڈیے کے نیتاؤں نے سب نے بنا لیا تھا کہ جورج کے واپسی ہوئی ان کا رشتہ اس سے نہیں جوڑا گیا اور جیہ جتلی کے خلاف جانچ چلتی رہی یو پی اے کے کاریکال میں سی بی آئی کی جانچ شروع ہوئی اور سی بی آئی کی جانچ کے بعد بنگارو لچمن کو دوشی پایا گیا انہیں سجا ہوئی جیل بھی گئے جمانت پر بھی آئے حالانکہ دوہزار چودہ میں ان کی ان کا ندھن بھی ہو گیا لیکن ان کا راجنیتک کریئر ختم ہو گیا جیہ جتلی کے خلاف لمبے سمیہ سے معاملہ چلتا رہا اب آخرکار جیہ جتلی کو چار دن پہلے عدالت نے دوشی پایا اور انہیں سجا سنائی لیکن سجا سنانے کے بعد کیا ہوا آپ کو پتا ہے کل ان کو جیل جانا تھا کل سی بی آئی ویشے عدالت کے سجا سنائے جانے کے بعد جیہ جتلی کو جیل جانا تھا اور جیل جانے کے ڈھائی گھنٹے کے بھیتر انہیں ہائی کورٹ اس کتھت گھٹالے کو لے کا سی بی آئی سے جواب بھی مانگ لیا اس معاملے کا کھلا سا نیوز پورٹل تحلکہ نے دوہجار ایک میں کیا تھا ان کی طرف سے وکیل مکل رہتگی اور پی پی ملہترا کے مادیہم سے دلی ہائی کورٹ میں چنوٹی دی گئی یہ خبر ایک دلچسپ بات کیا ہے دوستو اس میں بتاؤں کہ آج کے جو پریسیڈنٹ راشتپتی کووین رامنات کووین وہ ایک ماتر دو گواہ اس سمیں بنگارو لکشمن کے پکش میں گواہ کے طور پر سی بی آئی دالت میں انہوں نے گواہی دی تھی بچاؤ کیا تھا جس میں راشتپتی کووین تھے جنہوں نے کہا تھا کہ لکشمن کو بیس سال سے بنگارو لکشمن کو جانتے ہیں اماندار اور سادھارن ویکتی ہیں اور اس طرح سے انہوں نے بچاؤ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سی بی آئی ادالت نے کہا تھا کہ تحلقہ دوارہ اپنایا گیا تاریقہ بھلے غلط ہو لیکن ان کا ادیش سہی تھا یہ کیوں کہا تھا کیونکہ اس سے میں ایک آروپ لگے کہ تحلقہ نے پروسٹیچوٹس کا استعمال کیا پروسٹیچوٹس کا استعمال کیا ان کو فسانے میں یا ان کو جال میں فسانے میں ہنی ٹریپ تھا جو فوجی آفسر یا ریٹائر آفسر یا بچولیے کے طور پر کام کرنے والے سینہ سے جڑے لوگ تھے اس لیے اس کی کافی علوچنا بھی ہوئی لیکن سی بی آئی کی عدالت نے کہا کہ اپنایا گیا تاریقہ غلط تھا لیکن ان کا ادیش صحیح تھا اور ابھی سی بی آئی کی عدالت نے ابھی بھی ایک ٹپنی کی ہے وہ بتا دوں اس کے بعد میں باقی خبر پر کیونکہ دو خبر پر بات لمبی ہو گئی اور اس سمیہ اب میں دوسری خبر پر آتا ہوں یہ خبر کئی جگہ کئی اخواروں میں چھپی ہے آپ کو بھاس کر بتا چکا لیکن کئی اخواروں میں ٹائمز آف انڈیا کی پہلی ہیڈ لائن ہے ہندوستان ٹائمز میں بھی ہے اس کے بعد اس میں بھی ہے دیکھیں آپ ایکسپریس میں بھی ہے لیکن جس جس بیکگراؤنڈ کے ساتھ خبر آنی چاہیے تھی اس بیکگراؤنڈ کے ساتھ یہ خبر نہیں ہے لیکن سوال یہی ہے کہ چار سال بعد ماف کریں سجا ہونے کے دو گھنٹے کے بھیتر چار سال کی قید کی سجا کے دو گھنٹے کی بھیتر کیسے انہیں ہائی کورٹ سے سٹے مل گیا جبکہ عدالت نے سی بی آئی نے ساف ساف بہت تلخ ٹپنیا کی وہ کہوں گا ایک دوسرے ویڈیو میں کیونکہ لمبا ہو جائے گا اب ایک اور دلچسپ چیز دوستو بتاؤں جاغرن میں ایک انٹرویو چھپا ہے چونکہ رام مندیر کی بات لگاتار ہو رہی ہے آپ کو یہ تو پتائی ہوگا کہ چار رام مندیر کے سولہ لوگوں کو کورونا پوزٹیو ہوا نو بھارہ ٹائم چھاپا ہے کسی اخبار میں آٹھ چھے بھی ہے کل لگاتار یہ خبر چلی جس میں سہیک پجاری سے لے کر سرکشہ کرمی تک ہے کورونا کے دور میں کتنا اہم ہے یہ کیا جانا جہاں کورونا پوزٹیو پجاری بھی ہو جا رہے سرکشہ کرمی بھی ہو رہے لیکن یہ نہیں ٹلے گا کیونکہ اس کے پیچھے صرف بھاکتی نہیں ہے یہ راجنیتی بھی ہے اس کو اس طرح سے سمجھئے اور اس پر تنج تمام لوگ کہتے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے رہے ہیں کہ رام مندیر ایک مدہ راجنیتی کا نہ ہوتا تو جس طرح سے بی جے پی کی واپسی ہوئی اس میں رام مندیر کی بہت اہم بھومکات چوراسی میں دو پارٹی دو سیٹوں والی پارٹی اور اس کے بعد نائنٹی ون سے اس کا اٹھان دیکھیا لیکن اٹی نائن میں بھی بی جے پی کو ٹھیک ٹھاک نمبر بھی لے تھے لیکن چلیے تو یہ کورونا کا ماملہ ہے کورونا کے دور میں راج پال وہاں چنتہ کر رہے تھے راجستان میں کہ کورونا میں کیسے صدن بلائے جائے گا لیکن یہاں پوجیٹیو ہو رہے ہیں لیکن رام مندیر کا کام ہو رہا ہے اب جو خبر میں بتانا چاہ رہا تھا جاگرن میں ایک دلچسپ انٹرویو ہے دوستو وہ انٹرویو ہے آپ نے لیبرہان کمیشن کا لیبرہان آیوک کا نام سنا ہوگا اور یہ انٹرویو دلچسپ ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے حال کے دنوں میں کس ڈھنگ سے سی بی آئی کی عدالت میں پیشی ہو رہی ہے پیشی نہیں مطلب بیان درج ہو رہے ہیں جوشی آڈوانی سے لے کر کلیان سنگھ تمام لوگوں کے امہ بھارتی کے کیونکہ فیصلہ کرنا ہے ساجس کا کانسپریسی کا دھاچہ گرنے کی ساجس کا سپریم کورٹ کے نردیش پر سی بی آئی کی وشیش عدالت میں آخری دور کے سنوائی ہے اور آخری دور کے بیان در جھوڑے ہیں سب ایک ایک کر کے وہاں مکرتے جا رہے ہیں یہ جسٹس لیبرہان جنہوں نے جانچ کی تھی ان کا ایک انٹرویو جاگرن نے چھاپا ہے یہ انٹرویو چنڈگڑ سے کیا گیا ہے جو اس میں دلچسپ بات کے ہیڈنگ تو یہ انہوں نے ہے کہ مجھے پہلے دن سے پتا تھا رام مندر بن کر رہے گا لیکن انہوں نے یہ جو بات تھی کہ 92 میں آپ کو پتا ہوگا کہ 92 میں تین ماہ کے لئے گٹھیت آئیوگ نے چودہ سو پنیوں کی جانچ ریپورٹ سترہ سال بعد تیس جون دوہجار نو کو تتکالین پردھان منتری مرمون سنگھ گری منتری چیدنبرم کو سو پی ریپورٹ میں مانا کہ یوجنا کے تحت ڈھانچہ گرائے گیا اور اسی میں 82 سال کے جسٹس لبرہان چنڈگڑ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آئیوگ کو صرف جانچ کرنی تھی کہ بیوادی ڈھانچہ کس نے گرائے اور کس کے کہنے پر گرائے ریپورٹ میں نے سرکار کو دے دی تھی جہاں نشکرس کا سوال تھا تو ڈھانچہ گرانے والوں میں سیکڑو نام لیے جا سکتے ہیں پرمکھ لوگوں میں آڈوانی جوسی واجپی کلیان سنگھ ونیہ کٹیار امہ بھارتی سادوی رتمرہ کلراج میں سپرمکھ ہیں ان میں کئی لوگ بعد میں گورنر بنے اس سوال پر کہ پانچ اگست کو پردھان منتری مندر نیروان کے لیے بھومی پوجن جا رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں اب کیا کہیں گے انہوں نے کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ کے انوپالن کر رہا ہے جو ہو رہا اچھا ہو رہا ہے چلیے آج کے دور میں ہر آدمی یہی کہے گا اور اس میں ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ ایک سوال پر کہا کہ جہاں سوپی گئی تو میں مدرہ سائی کورٹ میں چیپ جسٹس تھا دوہرے مورچے پر کام کرنا پڑا جب بھی سنبائی ہوتی تھی کوئی نہ کوئی کورٹ اس پرکریہ پر سٹے دے دیتی تھی ہم مضبور تھے 48 بار آئیوک کا کارکال بڑھا راجنیتک ضرورتوں کی وجہ سے جانچ ریپورٹ میں دیری ہوئی اسی میں انہوں نے کہا کہ اگر میں دباؤ میں آتا اگر میں دباؤ میں آتا تو آج سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کے پد سے ریٹائر ہوا ہوتا یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ جانچ کے دوران سوال پر انہوں نے کہا دباؤ میں آئے تھے لیکن میں کسی کے دباؤ میں نہیں آیا سوال میں انہوں نے پوچھا تب کہا ریپورٹ میں سچائی بیعا کی اب وہ ویکتی نہیں ہے اس لئے نام نہیں بتا سکتا مجھ پر صرف بھگبان ہی دباؤ بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں بنایا اگر میں دباؤ میں آتا تو آج سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس پد سے ریٹائر ہوتا یہ جسٹس لبرہان نے کہا جنہوں نے لبرہان آئوک کی چودہ سو پننوں کی ریپورٹ ساوپی جون دوہجار نو میں تو اس طرح کے دباؤ بنانے کی کوشش لیکن یہ ریپورٹ بھی کورا میں گیا اور کوئی ایسی چیز اس ریپورٹ کے حوالے سے کچھ ہوا نہیں باقی جو خبر دوستو میں نے بتایا چونکہ میں بڑی خبروں کو زیادہ اٹھاتا ہوں اس میں کچھ چیزیں چھوٹتی ہیں میں ایک بار پھر سے بتا دوں کہ جو جو چیزیں چھوٹی ہیں اور ایک میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ان کے جو دوست ہیں معاف کریں سیئے ہیں ان کے سوشانت کے انہوں نے کیسے اس خبر کا خندن کیا ہے ایک طرح سے جس میں کہا گیا تھا کہ پندرہ کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے اس خبر کا خندن کیا ایک جو ایمپورٹنٹ ہے میں اس کے لئے تاریف کروں گا آروند کے جریبال کی کہ رازدھانی میں آٹھ روپے چھتیس پیسے پرتی لیٹر ڈیجل سستہ ہوا کیونکہ انہوں نے ویٹ کم کر دیا جو پہلے تیس فیز دی تھا اسے گھٹا کر سکسین پوینٹ سیون پرسنٹ کر دیا چلیے دلی میں کیا ہو گیا تھا کہ ڈیجل کی قیمت ایک روپے اسی پیسے نبے پیسے کے آس پاس زیادہ ہو گئی تھی پیٹرول سے جو اتیاسی طور پر آج تک نہیں ہوا تو یہ کم کر کے ایک راحت ملی ہے اور یہاں کہا بھی جا رہا تھا کہ ڈیلی میں ویٹ سب سے زیادہ ہے تو ایک اروند کیجریوال نے اچھا فیصلہ کیا ہے ایک بات رازتھان کو لے کر آپ کو پتا ہوگا لیکن بتا دوں کہ اشوک گہلوت کے حوالے سے ہر جگہ خبر ہے اکانومک ٹائمز میں بھی ہے باقی اخواروں میں بھی ہے کہ وہاں جو ریٹ ہے وہ ریٹ بڑھ گیا ہے پہلے ریٹ دس کروڑ ایڈوانس پندرہ کروڑ باد میں دینے کی بات تھی جو لوگ دل بدل کریں گے اب ان کو انلیمٹیڈ پیسے دیے جا رہے ہیں یہ آروپ ہے ماف کریں اشوک گہلوت کا اور ریٹ بڑھ گیا بکاؤ بیدھائکوں کے ریٹ بڑھ گیا ایسا ان کا کہنا ہے یا مرجالہ میں میں اس کو بتا دوں وستار سے تھوڑا تھوڑا سا اس کے بعد میں باقی خبر ایک دو سنشپت میں ختم کروں گا یہ خبر ہے جو ایکانومک ٹائمز میں بھی ہے باقی اکھواروں میں بھی ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہیڈ لائن آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نیچے لگا دوں گا جس میں ہے ستر کی تیتھی تیہ ہوتے وکاؤ ویدھاکوں کا ریٹ بڑھا پہلے ایک کے لیے پچیس کروڑ تیہ تھا اب انلیمٹیڈ کی بات ہو رہی ہے یہ خبر ہے مہروجالہ میں یہی ایکانومک ٹائمز میں بھی چھاپا ہے اور یہ کچھ تو بات ہے کیونکہ نہیں ہوتا تو آڈیو ٹیپ میں سب سبود ہے اس میں باتچیت ہے سعودبازی ہے گجن سنگھ کا نام ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ وہ گجن شکھابت ہیں کیندر میں منتری انہوں نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں میری آواز نہیں ہے لیکن انہوں نے وائس سیمپل نہیں دیا اشوک گالوت کہتے رہے وائس سیمپل دو جات سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وائس سیمپل نہیں دیا ماملا وہ کہیں نہ کہیں وہ دب ہی گیا تو ایک وہ خبر ہے وہی خبر اکانومک ٹائمز میں ہے تھوڑا وستار سے اکانومک ٹائمز لکھتا ہے اکانومک ٹائمز آپ ضرور پڑھا کریں اگر آپ کو راجنیتی میں دلچسپی ہے پیور پولیٹکس میں بیجنس میں اور دیش کو سمجھنے میں آرتک نیتیوں کو آپ ساہمت آ ساہمت کئی بار ہو سکتے لیکن وستار سے چھاپتا ہے اسی میں انہوں نے اشک گھلوت کے حوالے سے ایک خبر بھی چھاپی ہے کہ earlier the first installment was rupees 10 کروڑ and second was 15 کروڑ now it has been it has come unlimited and all know who is doing horse trading گھلوت نے یہ کہا ہے اس میں ایک اچھی اچھا analysis ہے وشلیشن ہے انیل سوروپ کے حوالے سے کہ جو new education policy ہے نئی شکشہ نتی وہ اچھی ہو سکتی ہے لیکن implementation بہت بڑا سوال ہے کہ implement کیسے کرتے ہیں کل بھی میں نے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں چار شکشہ سے جڑے لوگ تھے ان کے حوالے سے اور یہ جو انیل سوروپ رہے ہیں سیکریٹری رہے ہیں اسکول education اور literacy کے چار ڈی منسٹری میں تو یہ سمجھا جانا چاہیے کیونکہ بڑی یوجنائیں بنانے سے صرف بات نہیں ہوتی ہے بات ہوتی ہے کہ ان یوجنائوں کو عمل کیسے کیا جائے گا زمینی حقیقت یہ ہے بنیادی انفرسٹرکچر اس کی کمی یہ سب نہیں ہوتے ہوئے آپ صرف کاغج پر حسین سپنا دکھا کر یہ policy بنا کر کیا وہ لاغو کر سکتے ہیں جب تک زمینی اس طرح پر کام نہیں ہوگا سرکار کا کارنا ہے کریں گے لیکن سوال اس خرچے فاصلے اور انفرسٹرکچر کا اس کو دیکھنے کی بات ہے یہی ہندو میں ایک خبر اس کو لے کر ہے کوویڈ کو لے کر لیکن یہاں بھی پہلے پنے پر اس کے بعد ایک بار دیکھ لیتا ہوں سرسری طور پر میرے خیال سے موٹے طور پر جتنی بڑی خبر ہے وہ میں بتا چکا اور میں پہلے بولتا ہوں کہ میں ہر خبر تو بتایا نہیں جا سکتا بڑی خبر کے الگ الگ پرسپیکٹیو یہی جو میں نے بتایا ڈیجل والی خبر وہی ٹائمس آف انڈیا کی لیڈ ہے جو ویٹ کم کیا جس سے ڈیجل سستہ ہو گیا ڈلی میں آٹھ روپے چالیس پیسے کے آس پاس تو یہ اس کے لیے کیجل وال سرکار کی تاریف بنتی ہے یہ خبر ہے اس کے بعد اندر کے پنوں میں دیکھیں گے تو ویڈیو سپیکر سی ایم کے بیٹے سے کہا رہے ہیں ٹف ہے معاملہ تیس لوگ نکل جاتے سرکار گرا دیتے کل ویڈیو جاری ہوا تھا اس کے حوالے سے ہے اور اس کے بعد بس تو دوستو اس میں ایک اندر کے پنے پر رازدیب سردیسائی کا ایک لیک ہے نئی بھاج پا ویسی نہیں جیسا وہ دعویٰ کرتی تھی تو یہ ایک آرٹیکل ہے اس کو پڑھئے گا اس سے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا چلے گا شکشہ میں ابھی جات تباد سے مکتی کی راہ اس کو لے کر ایک ایڈیٹوریل ہے اور موٹے طور پر میں اس کو ختم کرتا ہوں کیونکہ میں سوج پر میں نے زیادہ بات کی پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑی خبروں کو زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے دوستو تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس سوال کے ساتھ کہ صحیح ہے کہ سوشان سنگھ کی سندگت پرستیتیوں میں موت ہوئی آت مہتیہ کی بات کہی جا رہی ہے جو پولیس جانچ سے پراثمک طور پر سامنے آیا پریوار والوں نے تمام عاروپ لگائے لیکن اگر آج ان کے سی اے کہہ رہے ہیں کیونکہ اکاؤنٹ میں پندرہ کروڑ تھے ہی نہیں اور کوئی ایسا ٹرانجیکسن نہیں ہوا تو اس کی بھی پروپر جانچ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آروپوں میں کئی بات بھاوویش میں کچھ ایسی باتیں ہو جس میں جس میں تتھ کی تھوڑی کمی ہو تو جانچ میں ان سب کا خیال رکھا جانا چاہیے آپ بھی اپنی بھاوناوں کے آدھار پر صرف فیصلہ کرنے کی بجائے جانچ پر نظر رکھیں تتھوں پر نظر رکھیں اور آپ نے اگر میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں گے اس سے میرا خوصلہ بڑھے گا نمسکر